بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے سب سے پہلے پھر ہمیں اس کے انگریڈینٹس اور اس کے بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے آدھا کلو گریٹ کی ہوئی گاجریں 200 گرام چینی 100 گرام ناریل کا برادہ تھوڑے سے مغرز 1.5 تی اسپون ہری لائچی پاوڈر 5 سے 6 پستہ اس کو ہم نے باریک باریک کاٹ لیا ہے اس کو ہم گارنیشنگ کی لیے استعمال کریں گے تو چلیے ہم اس کو مرانے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ایک کھائی لیں گے اس میں ہم یہ ساری گاجر ڈال دیں گے اور گیس کو ہم آن کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم یہ اس میں چینی ڈال دیں گے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی لے سکتی ہیں اور اس کو اچھے سا ہم نے مکس کر دینا ہے اور ابھی ہم نے اس کو 2 سے 3 منٹ اسی طریقے سے اس کو پکانا ہے میڈیم فلم پر دیکھیں چینی اچھے سا میلٹ ہو چکی ہے اور گاجر نے بھی اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو ہم گیس کی فلم کو میڈیم ٹو سلو کر دیں گے اور اس کو ہم کور کر کے 5 منٹ کے لیے اسی طریقے سے پکائیں گے دیکھیں اس کو 5 منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے اب ہم اس کو چلا دیتے ہیں ایک بار اور چینی کا پانی ہی تو خوشپ ہو چکا ہے اب اس میں تھوڑا سا ابھی پانی باقی ہے ابھی ہم اس کو 4 سے 5 منٹ اور اسی طریقے سے پکائیں گے اور اس کا یہ سارا پانی ہم نے خوشک کر لینا ہے اب ہم اس میں یہ الائچی پاورڈ ڈال دیتے ہیں اور یہ مغز تھوڑے سے مغز میں بچا لوں گی گارنشی کرتے ٹائم اس کو اوپر لگاؤں گی میں اور اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں ابھی اس کو ایک بار اور ہم پھر کور کر دیتے ہیں دو تین منٹ کے بعد پھر ہم اس کو چیک کرتے رہیں گے دیکھیں اس کو 5 سے 6 منٹ اور ہو چکے ہیں کو کھوتے ہوئے تین منٹ کے بعد میں نے اس کو ایسے چلا دیا تھا ایک بار ابھی اس کا سارا پانی خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں ہی ناریل کا برادہ ڈالیں گے میں اس میں تھوڑا اثر میں بچا لوں گی اس کو میں بعد میں استعمال کروں گی اور یہ ہم اس میں مکس کر دیں گے اب گیس کو ہم آف کر دیتے ہیں اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے دیکھیں اس کو ہم ایک پلیٹ میں تھنڈا ہونے کی نیم نکال لیتے ہیں دیکھیں یہ تھنڈا ہو چکا ہے بس ہلکا سا گرم ہے یہ توڑا جس کو گنگونا کہتے ہیں ایسا ہے یہ ہلکا سا بلکو زیادہ تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے اب ہم اس میں تھوڑا سا یہ ناریل کا پاوڈر اور ملائیں گے تھوڑا سا یہ بات میں تھوڑا سا ہم اس لیے ملائے ہیں کہ جو اس کے اندر جو نمی رہ جائے گی تھوڑی سی وہ اس سے کور ہو جائے گی یہ تو ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو اب ہم اس کے لڈو بنا لیتے ہیں ہم ہاتھوں پر یہ تھوڑا سا گی لیں گے اور گی لے کر ہم ہاتھوں پر اچھے سے لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ہاتھوں پر اچھے سے گی لگا لیں گے اور پھر ہم اس کے لڈو بنا لیتے ہیں ہم اس کے لڈو بنا کسی دریخے سے تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے سارے لڈو بنا کر تیار کر لیتے ہیں اب ہم ان کی گارنشنگ کر سیں تو یہ جو ہم نے مغز تھوڑے سے بچائے تھے یہ پستا اور یہ تھوڑا سا ناریل کا برادہ بھی جو ہم نے بچا لیا تھا اگر آپ چاہیں تو اس میں ناریل کے برادے میں اس کو کوٹ کر سکتے ہیں ایک بار اور میں نے اسی لئے تھوڑا سا یہ بچا لیا تھا آپ کو دکھانے کے لئے دیکھیں اس طریقے سے آپ اس کو ایک بار اور کوٹ کر سکتی ہیں یہ اس طریقے سے بھی اچھے لگتے ہیں اور یہ اس طریقے سے بھی اچھے لگتے ہیں دیکھیں اب ہم یہ جو ہم نے مغز مٹھایا تھے تھوڑے سے ہم اس کو اس طریقے سے آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹس لے سکتی ہے جو آپ کو پسند ہو اس طریقے سے ہم اس کو یہ لگا سکتے ہیں اسے دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ تو لیجئے ہماری یہ گاجر کے لڈو بن کر تیار ہو چکے ہیں تو اس سردی کے موصب میں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ اس کو ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں کر کے فریج میں رکھ سکتی ہیں اور یہ دس سے پندھرہ دن آرام سے چل جاتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتے ہیں تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بھی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ میری یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی تو انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی